ابھی کا جو وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی اب گھر سے باہر نکل کے واپسی آجاؤ اور بائیکارڈ کرو ختم اور سولر کو کرو پرچیس کیونکہ سولر کے پرائز پھر دوبارہ انتہائی طور پر کم ہو چکے ہیں مگر یار دیکھیں سردی کو جو وقت ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اصل پرچیسنگ کا بہتا ہے پرچیسنگ کا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا صحیح ہو گیا سر آسمان سے زمین پہ مگر اگر آپ لوگوں نے دیری کری نا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں یقین کے ساتھ کس چیز کے ساتھ یقین کے ساتھ کی یہ ریٹ دوبارہ اوپر جائے گا جب چائنا بند ہوگا ایلسیز کھلنے رہی ہیں کوٹ پہ مال لگا ہوا ہے مال ہر نہیں آرہا ہر بندہ پریشان ہے ایمپورٹر آپ کچھ پریشان ہو گئے کیا کرنا چاہیے مجھے میرے پاس انوریس کمپنی کا مسترن کے پینل بھی ہے ایمپورٹر ایم او اکس ہے 575 اور 580 سکر جی دانی پہ تکیں مرسوم کی جو فارمس ہے وہ بہت زبدست ہے اور ایک گریٹ ایر آن گھنگی ہیں اس نے پہلے آتے تھے گیارہ سیلس اب آتے ہیں دس سیلس کے اندر جو لائنز ہوتی ہیں نا بس بار جو کلاتے ہیں یہ بسکلی دس آرہے ہیں اب میں آپ کو ایک مچہ دوں گا بھائیہ آپ جاؤ پری مارکٹ گومی کردی آپ کو جب جا بھی لکا باتے ہیں مجھے پر مارکٹ گوم لو اس کے بعد مرے پاس مجھے دیکھیں کمپنیز نے سکیم مکالی ہے اس کے علاوہ 8 کلو وارٹ آویلیل ہے ہمارے پاس 8 کلو وارٹ کیا ہے یہ ہاتھ کے لئے جو آپ کو بتا ہے مارکٹ میں شورٹ ہو ہوا ابھی سٹم پر ہے چھوٹے سسٹم میں ہمیں پاس ویرون ہے 2.2 ہے 2.5 بھی آج چکا ہے 1.2 بھی آج چکا ہے اور 3.2 ویرون وہ بھی آویلیل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس ٹیم پر یوکون یوکون یہ آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا یوکون 3.2 یہ دونوں لیٹس ٹائنگ لیٹس موڈلز ہیں یو ایس کمپنی کے یوکون ٹو کے نام سے آئے میں یہ پہتیس سو اور چھپن سو اسلام علیکم فرمان کیا حال ہے خریدہ علیکم اسلام اللہ کا شکر جانج بھے آپ کے دعائیں فرمان اس بار کوئی خوشکبری سنا دو یار عوام بہت پریشان ہے یار مانج بھائی دیکھیں ہم نے تو عوام کو بولا تھا کہ دیکھیں جب انتظار کرنا ہو تو بھائی انتظار کرو جب بائیکارٹ تھا بائیکارٹ تھا جو جو صورتحال تھی ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہوئی تھی ابھی کا جو وقت ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی اب گھر سے باہر نکل کے واپسی آجاؤ اور بائیکارٹ کرو ختم اور سولر کو کرو پرچیس کیونکہ سولر کے پرائز پھر دوبارہ انتہائی طور پر کم ہو چکے ہیں جس طرح مارکٹ کے اندر پہلے روزانہ کی بنیاد کے اوپر پرائز ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے اوپر جا رہے تھے اور امپورٹرز بلیک میل کر رہے تھے پر امپورٹرز کے پاس مال ختم ہوا تو ٹریڈر جو تھے وہ بلیک میل کرنے لگ گئے ٹریڈر کے پاس مال کیونکہ جب امپورٹر اور ٹریڈر آپس میں کلیچ کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے ٹریڈر کا تو کیونکہ امپورٹر ہوتا ہے ٹریڈر جو تھے وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے امپورٹر بڑا آدمی ہوتا ہے پہلے ہی ٹریڈر نے امپورٹر کو مال دیا اور مال ٹریڈر کے پاس آکر رک گیا کیونکہ جب بائیکارٹ ہوا تو لوگوں نے پرچیس قتم کر دی اب امپورٹر کے پاس دوبارہ نیا مال آیا نیا سٹاک آیا اور مارکٹ میں لویس ریڈ کر دیا تو مارکٹ کی ابھی سٹم پہ یہ پوزیشن ہے کہ ہر بندہ اپنے ریڈ دے رہا ہے کوئی ستر میں ہی مال بیچ رہا ہے کوئی پیسر میں ہی مال بیچ رہا ہے کوئی پچپن میں ہی مال بیچ رہا ہے وجہ کیا ہے اس تین ریڈوں کی وجہ یہ ہے دانش بھائی مکتصر دی بات ہے کہ بھائی کسی نے ستر کا مال خرید ہے بھائی اس کی کوشش ہے کم سے کم نقصان ہو کسی نے ساٹھ کا مال خرید ہے وہ کم سے کم نقصان ہو تو یہ والی پوزیشن ہیں ساری نقصان کے زد میں نہ اس لیے یہ اپنے اپنے ریٹ میں دے رہا ہے بات یہ ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے کہ میرا مال مہنگے سے مہنگا بیچ جائے مارکٹ نے ریٹ نہیں کھول لے ویڈیو اس نہیں دے رہے کہ بھائی نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا بھائی بات یہ کہ اب نصیب ہے نفع جب تم زدہ سوپہ بھی کمائے تو بھائی تم کم بھی تو کرو الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اللہ میں اپنے اپنے حفظ و مہمی رکھتا ہے کیونکہ ہماری نیہت ہوتی ہے کہ این یوزروں کو زیادہ زیادہ فائدہ دیں میرے بڑے دیر سارے کلائنٹس جو دو تین تھے اس طرح کے جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے وہ مجھے اس ٹک کا فرمان بھائی ایک پشاور کے بھائی بھی تھے ان کا یہ تھی کہ فرمان بھائی آپ ہم کب پرچیس کریں کب پرچیس کریں کب پرچیس کریں تو ہم نے ان کو یہ ہی چیز بھولی کہ بھائی آپ تھوڑا سا انظار کرو آج انہوں نے انظار کر لیا تو آج وہ فائدے میں نقصان میں نہیں بلکل تو اب پوزیشن یہ ہے کہ آئی ایم او سکس کا جو ریٹ ہے وہ ففٹی سیون روپیز پر وارٹ ہو چکا ہے ارے واہ یار یہ تو بڑی خوشکبری دے دی جو سیونٹی ٹو روپیز پر وارٹ پشلے ہفتے کا ریٹ کا تو بہت اچھا ریٹ ہو گیا ہے بہت سیون روپیز پر وارٹ کا ریٹ ہے آئی ایم او سکس کا دوبارہ بولوں گا ریپیٹ کر رہا ہوں ففٹی سیون روپیز پر وارٹ یہ تو اسی ریٹ پر آگیا ہے ماشاء اللہ سے دلگل ایسے گی آپ اس ٹیم پہ کوئی نہ نکلے تو یار اب کیا کر سکتے ہم نہیں لوگوں کی بیوکوفی ہوگی پھر دوبارہ اگر لوگ نہ نکلے آپ لوگ دیسمبر اور جنوری چائنہ کلوز ہو جائے گا آپ کا جب چائنہ بھی کلوز ہو جائے گا اور دسمبر اور فروری میں نے بھی کچھ بندے کی ویڈیو دیکھی جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ چائنہ بند ہو گیا تھا بھائی چائنہ میں کام ہو رہا تھا مگر چھٹیاں تھی تو بات یہ کام چل رہا تھا ایسا نہیں کام نہیں چلتا مدھا ہماریاں یہ ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن بھی سیٹ بلا لے تھا آج بھائی کام کرنا ہے چائنہ میں ایک ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے آج بند ہے آپ کا آج بند ہے آپ کا آج بند ہے تو ہر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ابھی کی پوزیشن یہ جو کرنٹ پوزیشن ہے نا جو ایم او فائیو ہے صحیح ہو گیا وہ ہم دے رہے پچھپن پہ پر وارٹ ایم او فائیو اچھا جن کو پانچ سو پچھپن ہم دے رہے ہیں ففٹی تری پوائنٹ فائیو زیرو صحیح ہو گیا اس کے علاوہ ہم آپ کو دے رہے ہیں بہت جے جے ففٹی تری روپیز پر وارٹ ففٹی تری روپیز پر وارٹ یا یہ تو بہت زیادہ ریٹ نیچے کے طرف پھر آسمان سے زمین پر ہے سر آسمان سے زمین پر ہے مگر اگر آپ لوگوں نے دیری کری نا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں یقین کے ساتھ کس چیز کے ساتھ یقین کے ساتھ کی یہ ریٹ دوبارہ اوپر جائے گا جب چائنہ بند ہوگا بلکل بند ہوتا ہے تو ایلسیز کھل نہیں رہی ہیں پوٹ پہ مال لگا ہو ہے مال ہر نہیں آرہا ہر بندہ پریشان ہے پوٹ پریشان ہوگا ہر کیا کرنا چاہیے مجھے میں کس جو راہ پہ کھڑا ہوں ڈیمیج رگ بھرے گا نقصان الگ ہوگا تو آپ لوگ اگر اپنا فائدہ چاہتے ہیں تو سولر لگائیں اور سولر کو لگا لیں انتظار نہ کریں گے مزید ریٹ نیچے آئے گا ریٹ نیچے اس صورت میں آئے گا کہ مال اگر ایلسیاں کھل جاتی ہیں ایلسیاں نہیں کھلیں گے تو مال نہیں آئے گا اور جب مال نہیں آئے گا تو مال بلیک ہوگا اور مہنگا ہوگا اس وقت اس ٹاک کی کیا پوزیشن ہے آپ کے پاس سر الحمدلاللہ کا شکر ہے میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں جس میں سب سے پہلے میں آپ کو آئے مو سکس دکھاؤں گا آپ یہ دیکھیں آئے مو سکس آپ کو بس موجود ہے یہ ہمارے پاس آئے مو سکس ہے 575 اور 580 سکل اچھا یہ دونوں میں ہے آپ کے پاس بلکل ایسے ہی ہے اس کے علاوہ میرے پاس انوریس کمپنی کا مستنگ کے پینل بھی ہے اچھا مستنگ بھی آگیا آپ کے مارے پینل بھی ہے یہ آپ کو سکسٹی روپیز پر وارڈ میں ملے گا سکسٹی روپیز پر پر وارڈ اس کی کیا پر فارمنس کیا ہے مستنگ کی جو جو پر فارمنس ہے نا وہ بہت زبدست ہے اور ایک گریٹ ٹیر ون کے اندر ہے اس نے پہلے آتے تھے گیارہ سائز اب آتے ہیں دس سائز کے اندر جو لائنز ہوتی نا بس بار جو کل آتے ہیں یہ بسکلی دس آ رہے ہیں اب جو ایک گریٹ ٹیر ون کے اندر ہیں وہ دس آ رہے ہیں جو خالی ایک گریٹ کے اندر تھے وہ گیارہ مارکٹ میں وہ مال بھی پیسہ ستر روپ میں بک رہا ہے اچھا بلکل ایسا یہ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ خیال کریں مطلب میں آپ کو ایک مجھے دوں گا بھائیہ آپ جو پوری مارکٹ گھوم کیا ہے آپ کو جب ریٹ ہستا بھی لگتا ہوا چاہم اس سے لے لو پہلا پوری مارکٹ گھوم لو اس کے بعد نیرے پاس آگا مارکٹ وزیٹ کر لے یہ تو رائٹ ہے یہ آپ کا رائٹ ہے ہاں بس ایک چیز چیک کر لیجے گا ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے ایسی کا ڈاکومنٹس نہیں ہے وایا دبائی نہ ہو شائع چیزیں چیک کر کے لیجے گا ایسے مت لیتے ہیں وایا دبائی وہی سمگلنگ کا مال ہے سمگلنگ ہوگی آپ ڈیوٹی کے تو ہے ہی نہیں نا دبائی سے بھی آ جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ انٹر ہے اچھا اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ سولر انویٹرز کے اوپر کچھ کمی بیشی ہوئی ہے یا اوپر گئے نہیں انویٹرز ہوتا دیکھیں کمپنیز نے سکیم نکالی ہی ہے اچھا اب اس کا چھے کلو وارٹ کا جو مارکٹ کا جو ایکچول ریٹ ہے نا جی وہ ہے تین لاکھ ستر ہزار روپے ہے تین لاکھ ستر ہزار روپے یہ آپ کو ملنا تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اچھا جی آج کا جو ریٹ ہے بلکل یہ ویلیٹ تو رہے گا کچھ دن تک کیونکہ ویڈیو تو کل اپ لوڈ ہوگی ہے توہار کو سر دیکھیں بیس تاریک سے لے کر ہم پچیس تاریک تک پچیس تاریک تک اسی ریٹ پہ دیں گے انشاءاللہ پینلز کے نہیں بات کر رہا انویٹرز کی بات کر رہا اچھا صحیح ہو گیا پینلز کا جو ریٹ ہوگا نا وہ بیس تاریک سے لے کر خوشش تو ہماری یہ ہوگی کہ تریس چوبیس تک نئی ویڈیو لے آئیں گے ہماری ویڈیو آ جائے گی اور نیریٹ آ جائیں گے کیونکہ داریس روز آنا کی بنیاد پہ کبھی اوپر ہے کبھی نیچے کبھی اوپر ہے کبھی نیچے اسٹیبل نہیں ہے بالکل اس کے پر ہم کوئی ایکشن لے نہیں سکتے صحیح ہو گیا نیکسٹ ہم آجاتے ہیں ہمارے پاس اسٹیم پہ تین کلو وارٹ آویلیبل ہے جس کے پرائز ہیں دو لاک تیس سزار روپے دو لاک تیس سزار روپے نائٹروکس کمپنی کا اس کے علاوہ آٹھ کلو وارٹ آویلیبل ہے ہمارے پاس آٹھ کلو وارٹ کیا ہے یہ ہوتکل آئٹم جو آپ کو بتا ہے مارکٹ میں شورٹ ہوا ہوئے بھی اسٹیم پہ ہے یہ پانچ لاکھ روپے کا ہے پانچ لاکھ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے سسٹم کو جانا جاتا ہے چھوٹے سسٹم میں میں پاس ویرون ہے 2.2 ہے 2.5 بھی آ چکا ہے 1.2 بھی آ چکا ہے اور 3.2 ویرون بھی آویلیبل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اسٹیم پہ یوکون یہ اپنے ابھی تک نہیں دیکھا تھا یوکون 3.2 اور یوکون 3.5 یہ دیکھیں یہ دونوں لیٹس ٹائیں لیٹس موڈلز ہیں انویس کمپنی کے یوکون ٹو کے نام سے آئے میں یہ پہتیس سو اور چھپان سو خوڑا سا اس کی کانفریگیشن کے بارے میں بھی بتا دیں سر دیکھیں بہت سارے کسٹومرز کو ہوتا ہے کہ ہمارے کو پھوڑا ڈیٹیل موڈلز سمجھا دیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیل لگی ہوئی ہے صحیح ہو گیا اور یہ دیکھیں 3.2 کی 3.5 کی صحیح ہو گیا دیکھیں آپ کو سمجھاؤں سب سے پہلے کیا ہے والٹیج صحیح ہو گیا 24 والٹ کے ہیں دو بیٹریے لگیں گے اس کے ہم پی وی ایریا یہ دیکھ لیں چار آزار وارڈ ہے چار آزار وارڈ بلکل ایسے یہ اچھا جو چارجنگ ہے وہ ایک سو بیس ہے وہ جو ہے وہ پانچ سو ہیں مطلب آپ اس پر پانچ سو اسی والی چار پریٹ اسٹال کر سکتے ہیں پانچ سو اسی والی چار پریٹس پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید نیچے والے پر آجائے ہم اس کا بھی ایک سو بیس اپر چاہی ہو گیا اور چھے آزار وارڈ مطلب آپ پانچ سو اسی والی بارہ پیٹس لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ مزید چار بیٹریوں والا تالیس سو ورڈ آگیا تو مزید آپ زوم بھی کر دیجئے آپ کے ویورز اگر دیکھنا چاہے صحیح سے کائٹ لاغ بھی آپ کو سین کر دیں گے اور آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پرائز کے حوالے صاحب ہمارے ناظرین کو پرائز میں آپ نہیں چھوڑتے مجھے نا کبھی بھی پرائز تو بتا جائے نا سر دیکھیں پرائز کے اندر ویسے یہ مارکٹ کے اندر اس ٹام پہ ایک لاکھ پہنسٹ ہزار ایک لاکھ پہنسٹ ہزار پرمان بھائی کیا دے رہے ہیں پرمان بھائی آپ کو ڈیڑھ لاکھ کا دے رہے ہیں واہ یار یہ ہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں صحیح ہے اس کے پرائز ہیں ایک لاکھ اسی ہزار روپے زبردست مارکٹ میں ایک لاکھ اسی ہزار پچھے اسی کے بیچ میں آپ کیا دے رہے ہیں 173 دے دیں گا 173 ٹھیک زبردست اچھا اس کے علاوہ اور جو پرانے موڈلز ہیں اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں ایک کلو وٹ یا یہ بھی بھی صحیح یہ دیکھیں ایکسٹرون جو ہمارے سب سے ہوت کے گئے چھوٹے کے اندر ہی بھی آپ کو مل جائے گا یہ کتنے تک پڑے گا یہ آپ کو پڑے گا سر جی چالیس ہزار روپے کا چالیس ہزار روپے میں دے دیں گا اچھا ہاں یہ مارکٹ سے غائب ہو گیا ہے اچھا یہ کسی کو چاہیے تو میرے پاس اپلیمیل ہے یہ آپ کو پڑے گا پچاس ہزار روپے کا پچاس ہزار روپے ہے جی بلکل یہ مارکٹ سے غائب ہو گا سر یہ چوبیس وال کے اندر ہے یہ سولر پلس یو پی ایس ہے سولر پلس یو پی ایس ہے یہ مارکٹ میں پچاس ہزار روپے آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ ہے ہی نہیں کسی کے پاس میرے پاس مل جائے گا پچاس ہزار روپے کا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں جو میں پاس آئی ہے میں ابھی پرسوں گیا ہوا تھا تو میں نے اٹھا لی تھی یہ آر جی بی لائٹ کے اندر یہ موڈل بڑا نایاب ہے کسٹومرز کو بچ چاہیے ہوتا ہے تو جب دل چاہے آپ آگے یہ لے کے جا سکتے ہیں اس کا سٹاک ہے آپ کے پاس یہ صرف صرف ایک ہی پیس ہے میرے پاس اس کا نیا موڈل یہ پڑا موڈل ہے نا مگر اس کی ڈیمانڈ ہے کسٹومر کو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے کیونکہ کامیاب موڈلز ہوتا ہے جو کامیاب موڈل ہوتا ہے اس کی ہمیجہ ڈیمانڈ رہتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جو آپ لے کے جا سکتے ہیں بس اس کے علاوہ سر میں آپ کو اے روکس مل جائے گا 72000 کا میرے پاس فائنلی یہ مل جائے گا ایک لکھ چھپنہ ہزار پہ فائنلی اس کے علاوہ وہ ویرون رکھاویں نیچے جی 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 اس کے کیا پرائز ہو جائیں گے اور کتنے کلو وات پر آئی ہے سر یہ آپ کو پڑھے گا 172000 کا 172000 جی اور میں آپ کے ساتھ سر ویورس کو جاتا جاؤں کہ ریٹ آنے علیے وقتوں کے اندر بڑھ رہے کم ہونے کی امید نہیں ہے اگر آپ کے مائن میں یہ چیز ہے کہ ریٹ مزید کم ہو جائے گا کم ہونے کا مشکل لگ رہا کیونکہ چانسز بڑھنے کیونکہ کل بھی ڈالر پیسے بڑھے ہیں دو دن سے نیچے آئے صبح میں شام میں پھر بڑھ جاتے ہیں تو آپ نیچے اوپر کو مت دیکھیں آپ پرچیز کرلیں اگلی ہفتے کا یہ ریٹ نہیں ہوگا میں آپ کو لکھ کے دوں اگلی ہفتے سے بڑھ کے ریٹ ہوگا اگر اس ہفتے آپ رک گئے تو آپ اپنا نقصان کریں گے سر دیکھیں بلکل کر رہے ہیں بات یہ پنجاب کے اندر بات یہ کام ہو گیا اس لوگ پنجاب میں بسکلی دھن کی وجہ سے اور سردی کی وجہ سے پنکھیں نہیں چلے لوگ اپنا سکون سے آگا ہے پریشان نہیں ہے تو لوگ اس میں نہیں لگا رہے مگر دیکھیں سردی کو جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل پرچیزنگ کا وقت پرچیزنگ کا یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا صحیح ہو گیا تو میرا مشورہ آپ کے لئے بھائیوں والا ہے کہ ابھی آپ فیل وقت لگا لیں سولر اور یہ سولر سے فائدہ اٹھائیں ریڈ مناسبہ میں سارے چیزیں مناسبہ ہیں یہ صرف حضرت آپ کے لئے اچھا یہ بھی بتا دیں آخری میں کہ یہ سولر پینل جو ہے کونسا والا یہ کتنے وارڈ پر ہے یہ ایک سوستی وارڈ کا ہے یہ ایک سوستی وارڈ کا آپ کو پڑھے گا بہت سترہ آزار روپے گا سترہ آزار روپے گا بلکل ایسا ہی ہے ٹھیک ہے فرما لازٹ میں آپ اپنا کونٹیک نمبر اور ایڈریس بھی ذرا سا کوٹ کر دیں سر سامنے جو ہے وہ ہماری شاپ ہے الناجیب بازار کے بلکل نیچے ہماری شاپ ہے وہ بائے مارکت سے سوڑا سا آگے آئیں گے سوڑا سا آگے آئیں گے سیدھا ہاتھ پہ الناجیب بازار بلو کریں گے بڑی بیلدنگ ہے اسی کے نیچے بہت سارے کسٹرمہ سے شکرائت رہتی ہے کہ آپ ماملے آپ فون نہیں بھیجی رہتے ہیں تو بھائی نمبر لکھ لیں دوسرے میرے 034635 01823 اس پہ ہوں گے علیشہ اور لکھیں 033227 46336 اس پہ بھی ہوں گے علیشہ ان کیس اگر وہ فون نہیں اٹھاتے علیشہ تو آپ مجھے کال کر لیجے گا یا مجھے واتش اپ کر دیگا آپ کو رپی آج اپنا نمبر آپ نے بتا دیا 03361815487 صحیح ہو گیا تینوں چیزیں کلیر کر دی ہیں میں نے آپ کو بلکل کلیر کر دیا صحیح ہو گیا باس بس آخری میں اب یہ بتا دیں کہ ابھی اس ٹیم پہ عوام کو پرچیس کرنے چاہیے سر میں آپ کو بلنا ہوں اس ٹیم پہ بلکل جو ریڈ آپ کو دے رہا ہوں میں یہ پرچیسنگ والا ہے کیونکہ کیونکہ ہمارا ریڈ آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو دے رہا ہوں بہت سارے دوگاندہ نراز بھی ہوں گے کیا فرما میں ہمارے پاس ستر کا مال رکھا ہوتا ہے آپ نے یہ ریڈ کیوں کھول دیا بات یہ ہے میں کسٹمر کا فائدہ چاہتا ہوں تو بھائی اس لئے ریڈ کھول ہے اور دانیج بھائی نے بڑی انسس کری بہت سارے بھائی نراز بھی ہوں گے بلکل کیونکہ میں اب والا منہ نہیں ہوں بھائی آپ کو بلوں گا یہ دولر کا آج ریڈ تا تو یہ روڑ ہوں گے والا کام نہیں تو آپ کا جب دل چاہ آپ آ کے لے سکتے ہیں آپ کو بھائی کی دوگانے فرمان کی عبدال شکریہ مساجد وغرہ کے لئے تھوڑا سا بتا دیں سر مسجد وغرہ کے لئے بہت اچھا ٹائم ہے خریدنے کا اور آپ لوگ آئے آکے خریدیں مسجد والے جتنے کسٹرومرز بھی ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں ہاں اگر جو نمبر آپ کو دیئے ہیں ان پر کوئی رابطہ آپ سے نہیں ہوتا یا آپ کو فیڈبیک نہیں ملتا یا آپ کوئی بھی کمپلین ہے تو میرا مبائل نمبر آپ کے پاس ہے میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں آپ اس کو کال کر سکتے ہیں 0361815487 بزہ بردار بہت شکریہ فرمان کیوں اللہ حافظ